اس وقت پر یہ خامد اور بیوی کا رشتہ یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بنیادی رشتہ ہے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوہ میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا ہر آدمی اپنے بیوی کے ساتھ ہر بیوی اپنے خامد کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہی گئے اب ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامد اور بیوی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا عورت کے گرد نہیں مرد الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے اس کو چلائیں یہ چل عورت اس کی معامل بنے گی مددگار بنے گی اس لئے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش ان کا پتلہ بنایا وہ پڑا رہا وہ خوشک ہو گیا پھر اس میں روح ڈالی پھر ان کو کپڑے پہنائے پھر ان کو جنت بڑھا لی اللہ نے اسی طرح ہوا کا پتلہ بھی بنا دینا تھا ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو ہوا کا پتلہ بھی اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ ہوا کی بناتے تو تو کیا مسئلہ تھا فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھئے آدم بانے کے بڑھ گئے چل بھئے ہوا بھی بنا دو بھی بڑھ جانتی دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں ایسا نہیں گیا ہے ہوا کی ڈھیری نہیں بنائی ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا آدم کو سلایا آنکھ کھلی تو پہلوں میں ہوا کو بٹھائے ہوا پورے لباس پوری زیب و زینت کے ساتھ تو آدم علیہ السلام کہنے یہ کون ہے کہ یہ تیری بیوی ہے تیری زندگی کی ساتھی اور عجب بات جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے مان جی آئی تہاں اب بیدہ دل لگا یہ تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو تو یہ مہر پہلے دن سے ہے مہر کیا چیز ہے کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں مالدار گرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو ایک بال کی بھی قیمت نہیں مہر ایک علامت ہے ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے یہ خرچہ قوامون علی النساء گھر کا نظام مرد چلائے گا عورت گھر میں بیٹھے گی نسل کو تیار کرے گی ترویت کرے گی ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دیکھ کے دنیا سے جائے گی بہت بڑی جوب ہے ہماری عورت تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو کہا جی کیا ادا کرو تو کتنا سونا چاہتی تھا تو اللہ تھا لگے دردامان سونا انہوں چاہ کے دیں تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دیئے تیری بیگم کا مہارگ ابھی آپ کہا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لئے لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرے محبوب آئے گا تو اس پر ایک دفعہ درود پڑھ با یہ تیری بیگم کا مہارگ یہ انسانیت کا پہلا رشن